ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آج میں اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جرمنی ویزا جو کہ شینگن ویزا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ڈاؤنڈون میں ان کا آفس کہاں پر ہے آپ کونسی کیٹیگری چوز کریں آپ کار کہاں پر پارک کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں اور میں آپ کو ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کروں گا تو دوستو اس طرح میں میں گھر سے نکل چکا تھا ویزا اپلائی کرنے کے لئے اور میں اپنی وائف اور اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا مجھے ریسینٹلی میری کمپنی کی طرف سے جرمنی کا ٹرپ ملا ہے اور جب میں نے ویزا کا پروسس شروع کیا تب مجھے پتا لگا کہ ان کی جو سائٹ ہے وہ کافی کامپلیکیٹڈ ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کونسی کیٹیگری چوز کرنی ہے کہاں تے اپوائنمنٹ بک کرنا ہے تو ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں اس بارے میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اب میں ایک پارکنگ لارڈ میں پہنچ گیا ہوں یہ پبلک پارکنگ ہے اور یہ سیم بلڈنگ میں ہے جس میں جرمن کانسولیٹ ہے اس کا ایڈرس ہے ٹو بلور سٹریٹ ایسٹ انڈیگو پارکنگ اس پارکنگ کا جو پرائز تھا وہ سیونٹین ڈالر پرڈے تھا اور یہ جرمن کانسولیٹ سے کنیکٹڈ تھی تو اگر بارش ہو رہے ہیں بہت تیز یا سنو پر رہا ہے تو آپ اس میں پارک کر کے پارکنگ کے تھوئی جو مین بلڈنگ تھی اس میں انٹر کر سکتے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری وائف فواس کو لیتے ہوئے کونکورس سے واک کر رہے ہیں جرمن کانسولیٹ کی طرف جاتے ہوئے تو جو جرمن کانسولیٹ تھا وہ ٹوئنٹی فلور پر تھا تو آپ وہاں پہ جب پہنچیں گے تو آپ کسی سے پہ پوچھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا اور لوگ آپ کو گائیٹ کر دیں گے کہ کیسے آپ کو جانا ہے ہم جرمن کانسولیٹ پہنچ گئے تھے اور اس کے آگے ویڈیو ریکارڈنگ آلاوٹ نہیں تھی آگے بات کرتے ہیں اپوائنمنٹ کے بارے میں کیونکہ جرمن کانسولیٹ جانے کے لیے آپ کو پہلے اپوائنمنٹ لینا پڑتا ہے اور جن کی ویب سائٹ ہے وہ کافی کنفیوزنگ ہے اس میں کئی بار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے اپوائنمنٹ بک کرنا ہے تو میں یہ لنک اپنے ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا آپ اس لنک کو کوپی پیس کریں گے تو آپ ڈاریکٹلی اپوائنمنٹ وینڈو پہ پہنچ جائیں گے جیسا کہ آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ جب اپوائنمنٹ وینڈو پہ پہنچیں گے تو آپ کو جو بھی یہ ٹیکس ہوگا یہ سیم ٹیکس انٹر کریں گے اور کانٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو جو بھی اویلیبل ڈیٹس ہوں گی اپوائنمنٹ اویلیبل ہوں گے یہ وہ شو کر دے گا آپ کو اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپوائنمنٹ اویلیبل نہیں ہے بہت آپ کو یہ بار بار چیک کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو اپوائنمنٹ شو ہو جائیں گے اس طرح سے آپ اپوائنمنٹ بک کر لیں گے یہ ٹورزم کیٹگری کے لیے ہے اپ ٹو نائنٹی ڈیز اگر آپ کسی اور کیٹگری میں جا رہے ہیں تو آپ کو دوسری کیٹگری پر جا کے اپوائنمنٹ بک کرنا ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے جو چیک لسٹ ہے اور جو جو فارمز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہمیں کون کون سے فارمز چاہیے کیا کیا لے کر جانا ہے تو یہ جو چیک لسٹ ہے یہ بھی میں اس کا بھی لنک اپنے ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا اور آپ اس چیک لسٹ میں ہی ہائپر لنک دیے ہوئے ہیں تو آپ اس چیک لسٹ سے ہی کلک کر کے سارے فارمز فل کر سکتے ہیں یہ جو ویزا ہوتا ہے یہ آپ زیادہ سے زیادہ چھ مہینے پہلے اور کم سے کم پندرہ دن پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ کی کنڈیشن ہے اگر آپ چھ مہینے سے پہلے یا کم سے کم پندرہ دن کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسپ نہیں کریں گے یہ اپلیکیشن ان پرسن ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کا بائیومیٹرک بھی لیتے ہیں اگر آپ پہلے پہلے ٹریول کر چکے ہیں اور آپ کا بائیومیٹرک ہو چکا ہے تو می بھی آپ آن لائن اپلائی کر دیں بہت اگر آپ کا کبھی بھی بائیومیٹرک نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کو پہلی بار میں ان پرسن ہی جا کے اپلائی کرنا پڑے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پہ جو ہائیپر لنک دیئے ہوئے ہیں اپلیکیشن فارم ڈیکلیریشن آف یوز انفرمیشن پرسن یہ سب آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے فارم داریکلی کھل جائیں گے اور آپ یہی سے فل کر سکتے ہیں میں آپ کو آگے دکھاؤں گا بھی اپلیکیشن فارم میں آپ کو کس کس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بائیومیٹرک فوٹو لے کر جانی ہوتی ہے تو جب آپ کسی بھی سٹوڈیو پہ جائیں گے اور آپ ان کو بولیں گے کہ آپ جرمنی ویزا کی لیے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو آپ کا فوٹو کھیج کر اور پیچھے سٹیمپ لگا کر دیں گے آپ کو اپنے پاسپورٹ کا جو ڈیٹا پیج ہوتا ہے فرنٹ اینڈ بیک اس کی کوپی لے کر جانی ہوتی ہے آپ کو اپنے پرمننٹ ریسیڈنٹ کارٹ کی فرنٹ اینڈ بیک دونوں سائٹ کوپی لے کر جانی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہوتل ریزرویشن اور فلائٹ ریزرویشن یہ دونوں منڈیٹری ریقوائرمنٹ ہیں تو اگر آپ کے پاس ہوتل کا ریزرویشن نہیں ہے تو آپ جس کے گھر جا رہے ہیں آپ کو اس کا ایڈرس اور اس کا انیڈیٹیشن لیٹر پروائیڈ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کو کنفرم بکنگ پروائیڈ کرنی پڑے گی ہوتل کی اور سیم اپلائی ہوتا ہے فلائٹ کے لیے آپ کو فلائٹ کا ریزرویشن پروائیڈ کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کے پاس فلائٹ کا ریزرویشن نہیں ہے تو وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ بعد میں ای میل کر دیں بٹ اگر آپ ان کو فلائٹ ریزرویشن پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے اس کے بعد آپ کو ایمپلائیمنٹ پروف یا آپ اگر یہاں کالیج میں پڑھ رہے ہیں تو کالیج کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ اتنا جاب لیٹر یا کچھ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو فنڈ پروف کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں اپنی پیس ٹب یا اپنی سیونگز بینک سٹیٹمنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہیلت انشورنس بھی چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کی کمپنی سے انشورنس ملاوا ہے تو آپ وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں ورنہ پھر آپ کو جرمنی ویزا کے لیے الگ سے انشورنس لینا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کو کینیڈا پوسٹ کا جو انولپ ہوتا ہے ایکسپریس پوسٹ کا وہ پروائیڈ کرنا پڑتا ہے جس سے کہ وہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس بھیج سکے اور جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایٹی یورو جو کہ بنتے ہیں 117 کینیڈین ڈالر اب میں آپ کو دکھاؤں گا ویزا اپلیکیشن فارم تو آپ چیک لیس سے اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کو ویزا فارم پر لے جائے گا جہاں پہ آپ کو اپنی ڈیٹیلز فیل کرنی ہوں گی جو بیسک ڈیٹیلز ہیں وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ فیل کر سکتے ہیں بر جو ایک دو چیزیں ہیں جہاں پہ مجھے بھی برت آپ کا جینڈر میریٹل اسٹیٹلز یہ سب آ جائے گا اس کے بعد جو سیکنڈ سیکشن آئے گا اس میں آپ کا پروفیشن اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب کے بارے میں آپ کی کمپنی کا نیم ایڈرس وہ ساری چیزیں اگر آپ کالیج میں ہیں تو آپ اپنے کالیج کی ڈیٹیلز فیل کر دیں گے وہاں پر اس کے بعد آپ اپنی ریسیڈنشل ڈیٹیلز وہ آپ کا ایڈنٹی ڈاکیومنٹ تو ٹائپ آف ٹریول ڈاکیومنٹ میں یہاں پہ آپ جو ہے وہ چوز کریں گے آرڈینری پاسپورٹ تو یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے آپ کو ڈیفرنٹ آپشن شو کرے گا بات ہم لوگ جو ہوتا ہے وہ ہمارا آرڈینری پاسپورٹ ہوتا ہے تو آپ آرڈینری پاسپورٹ کو چوز کریں گے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز بھرنے کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ جو ساری جگہیں ہیں وہ فل کر دیں گے اس کے بعد یہ سب بلینک چھوڑ دیں گے ریفرنس میں اگر آپ کو بلا رہا ہے تو آپ اس کا فل کر دیں گے اگر آپ ہوتل میں جا کر رکھیں گے تو آپ ہوتل سیلیک کر کے ہوتل کی انفرمیشن فل کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ آپ کیسے پورا کر رہے ہو تو آپ اگر کیش لے کر جا رہے ہو تو آپ اس میں منشن کر دو گے کہ آپ کیش لے کر جا رہے ہو آپ خود اپنا خرچہ اٹھا رہے ہو یا آپ کی کمپنی آپ کا خرچہ اٹھا رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ ٹک مارک کر دو گے اور اس کو آپ جب سیف کرو گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن آپ کو پیڈی ایف سیف ہو جائے گی اور آپ اس کو پرنٹ آؤٹ لے کر اپنے ساتھ میں جائیں گے دوستو اب ہم واپس جانے لگے تھے اپنی اپلیکیشن اور اپنے پاسپورٹ سبمیٹ کرنے کے بعد اوورال کافی اچھا ایکسپیرینس رہا کافی پروفیشنل تھے جرمن کانزلیٹ کے جو آفیسر تھے یہاں بعد میں نیچے آکے ہم ٹیم ہارٹنز کے پاس رکے تھے ہم نے کیونکہ ہمیں کافی بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے کافی پی اور ہم نے ریپ کھایا فواز بھی کافی خوش تھے وہاں پہ نئی جگہ گھوم کر تو ہم واپس جانے لگے ہیں اب آن داوے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور میری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی کوشن ہو جرمن ویزا سے ریلیٹڈ تو آپ پلیز کومنٹ کر کے